اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خرید سے ہوں گے تو ویلکم ہے آپ کا آج کے نئوی لاغ میں آج ہم نے صبح 11 بجے گاڑی خالی کی تھی تمام میں تو الحمدللہ بھی تین ہو گئے ہیں تو نیکس لوڈ مل گیا جدہ کے لیے دو بجے مل گیا تھا لیکن ابھی لوکیشن پہ آتے ہیں مجھے گھنٹہ لگ گیا تو ابھی جدہ کے لیے لوڈ کرنے لگا ہوں لوکیشن پہ پہنچ گیا ہوں ابھی وہ بندہ کہہ رہے تھوڑ دیر میں لوڈ کرتے ہیں جی تو دوستو یہ ہماری گھڑی لوڈ ہو رہی ہے یہ لیکوڈ سابن ہے ڈیٹرجنٹ جو کپڑے وغیرہ ساف کرنے کے لیے یا واش روم ساف کرنے کے لیے یہ وہ یہ سارا کچھ یہ ان کے فیکٹری ہے اندر اندر سے یہ نکال کر رکھ رہے ہیں باید کوک لیفٹر والا جو اٹھا اٹھا کے اوپر رکھا ہے وزن اس کا بھی تقریبنا آج بیس بائی سٹان ہو جائے گا جب یہ لوڈ کنفرم کیا ہے بڑی جلدی تھی اس کو کال پہ کال جلدی آؤ جلدی آؤ میں کھانا کھا رہا تھا میں نے بولا بھی چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا تو جلدی جلدی کھانا کھایا تو باگ کے جو انا آگیا ہوں ایسا ہوتا ہے اگر کھانا پہلے نہ کھایا ہو تو لوڈ کنفرم وجہ تو پھر کھانا چھوڑنا پڑتا ہے اس لیے جو انا تنگ کرتے ہیں جلدی پہنچو یہ میرے پاس جو ٹریل ہے اس کا یہ فائدہ ہے اس کے اوپر چھتی بھی لگا ہوا ہے اور سائٹ پہ یہ ترپال بنی ہو گیا ہے ایدھر سے کھینج کے ایدھر آگے بند کر دیتے ہیں لیکن جو دوسرا فلیٹ بیٹ ہوتا ہے ستھا جس کو بولتے ہیں ایدھر اس کے اوپر جو ہے نا یہ ہر ایک پیلٹ کو جو ہے نا بیلٹ مارنا پڑتا ہے اس میں بیلٹ لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ایسی جو رکھ دے گا یہ ترپالیں بند کر کے لے جانا ہے لیکن اگر وہ خالی ستھا ہوتا ہے جو پھٹا جس کو بولتے ہیں اس کے اوپر ہر پیلٹ کو جو ہے نا وہ بیلٹ مارنے پڑتے ہیں یعنی اگر بارہ پیلٹ ایک سائٹ بھی رکھے ہوئے ہیں تو بارہ بیلٹ مارنے پڑیں گے وہ ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد اوپر ترپال بھی جو ہے نا مارنے پڑتی ہے اس کے اوپر ترپال بھی ڈالنے پڑتی ہے جو بارش والی ہے اس کا تقریباً سو کلو وزن ہوتا ہے وہ ایک بندے سے جو ہے نا اٹھائی بھی نہیں جاتی بندہ پھر کسی کے ترلے کرتا ہے پھر ترپال اوپر ڈلواز ہوئی ہے وہ اس میں مہج ہے بس وہ ڈنڈا لگا ہوئے ایک آج سے پکڑ کے اوپر ٹائر لگے ہوئے ہیں ایک آج سے پکڑ کا کھینج کے ادھر آگے بند کر دینا ہے بس بیلٹ مارنے اوپر ترپال مارنے ہیں اور یہ بلکل ایسی ہے اس کو ستارہ بولتے ہیں انگلش میں کرٹن سائٹ بولتے ہیں جی تو دوستو گاڑی ابھی ہماری ہوگی ہے ابھی ہم نکل رہے ہیں جدہ کے لیے انشاءاللہ کل رات کو جو ہے نا جدہ میں پہنچ جائے گے ساڑھے تیرہ سو کلومیٹر سفر ہے تو انشاءاللہ کل رات کو پہنچے گے ابھی شام کے جو ہے نا سوا چار ہو گئے ہیں ابھی دمام سے نکل رہے ہیں ابھی دمام کے دوسرے انڈ پہ ہیں لاسٹ پہ ہیں یعنی ابھی دمام سے نکلتے نکل دے جائنا تقریب انہیں ایک گھٹا لگ جائے گا موسیقی 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 دیکھنا ٹرک ڈرائیوروں کو یہ چیز ہے یہ دیکھیں بھی 60 کی سپیڈ پر جا رہا ہے اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے اور یہ اپنی مرضی کے ساتھ مستی میں 60 کی سپیڈ پر جا رہا ہے پیچھے اس نے کافی لمبی لینڈ لگائی ہوئی ہے پندرہ بیس ٹرک کٹھے کی ہوئے ہیں مسئبت یہ ہے کہ آورٹیک نہیں مار سکتے آورٹیک مار رہیں گے رات ہے پتہ نہیں چلے گا پیچھے کون سی گاڑی میں پولیس والا وہ آگے جو ہے فائن کر دے گا مشکل ہوگی یہ مسئلہ ہے اور یہ دیکھو 60 کی سپیڈ پر جا رہا ہے 400 کلومیٹر سفر ہے ریاست کا پتہ نہیں اب رات کے گیارہ بیٹھے ہیں کہ بارہ بیٹھے ہیں ابھی ساڑھے پانچ کے ٹائم ہوئے ساڑھ کی سپیڈ پر جا رہا ہے بندہ مسئلہ کے ساتھ پتہ نہیں مبیل دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے میں تب جانتا ہے لے جی آج صحیح مسئبت بن گئی ہے میرے لیے میرا یہ سامنے کا وائپر ٹوٹا ہویا ہے میں نے کافی دکانوں سے پتہ کیا لیکن مجھے میرا ہی نہیں وہ میں نے پہلے ایک ویلاگ بنایا تھا اس میں میں نے بزایا تھا کہ گاڑی والے نے جو انہا ریورس کرتے ہیں میری گاڑی کو آگے سے ہٹ کر دیا تھا تو جو میرے والی سائیڈ کا وائپر ہے وہ ٹوٹ گیا ہوئے تو میں نے کافی جگہوں سے پورا پتہ کیا اس کا انفیکٹ آج بھی میں نے بتا کیا تین چار دکانوں سے لیکن وہ صرف آگے والا حصہ جو ربٹ والا حصہ وہ ملتا ہے پیچھے جو یہ لوہے کا سٹینڈ ہوتا ہے جس کے اوپر لگتا ہے وہ وہ نہیں مل رہا مجھے بارش بھی ہو رہی ہے تو پتہ نہیں اب کیسے چلانے پڑے گاڑی کو سمجھ نہیں آرہی یہاں تو روکنی پڑے گی ٹھنی دیر بارش ہے یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اب اوپر اس کا ملی نہیں رہا پورا کامل جو ہے وہ صرف آگے والا حصہ ملتا ہے ربٹ کا ابھی تھوڑا بوت نظر آ رہا ہے لیکن اگر بارش تیز ہو گئی تو پھر کڑی نہیں ٹرائب ہوگی ابھی بارش ہو رہی ہے ویسے روکی نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہ صرف ایک سائٹ کا جال رہا ہے اور یہ سائٹ کا پوٹ گیا ہوگا ہے اس سائٹ کا میں نے ادھر سکی دیکھ کے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے ادھر سے ادھر سے نظر نہیں آرہا سا ہی ہوئے پر وہ والا چال رہا ہے جی بھی کام ہو گیا ہمارے ساتھ آجائے جی تو دوستہ بھی دمام سے ایک سو پچاس کلومیٹر سفر کر کے یہ ایک پٹرول پیمپ ہے ادھر سٹیک کر رہا ہوں سچ ایک سوٹا پیٹ پولہ کر لیں ادھر گاڑی پارک ہی ہے یہ لہذا ٹرکوں کے لئے پارکنگ بنی ہوئی ہے پٹرول پیمپ کی بیک سائر پر بھی پارکنگ ہے لیکن ادھر جگہ ہی نہیں ملی تو ادھر آگے پارک ہی ہے ابھی ادھر نماز ہوگیرہ پڑھتے ہیں تو کھانا ہوگیرہ کھا کے پھر چلتے ہیں کیونکہ آگے پھر دو ڈائیسو کلومیٹر کوئی بھی پمپ نہیں آئے گا دو تین گھنٹے لگیں گے پھر کھانا بھی نہیں ملے گا بارہ ملے دکھ سوچے ابھی کھا کے تو پھر آگے چلتے ہیں بارہ ملے